نوید بھائی جا رہے ہیں انہوں نے رسیب ہمیں کر لیا ہے اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں ہم ان کے پی سی بی سے ہمیں گتلیاں سے بھٹھتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں روانہ اپنے گھر کے لئے ابھی کسور جا رہے ہیں ہم صبح سے اپنے سفر کو نکلے ہوئے ہیں نوید بھائی کی طرف سے دوپیر کا سپیشل کھانے کی دعوت رگ روڈ ہمیں کلوز ملے ہیں سارے راستے ہمیں کلوز ملے ہیں اچھے جی ابھی ناشتے کا ٹائم ہے ہم لوگ اٹل پہ ہم اپنا ناشتہ کرنے کے لئے تیاری کسی کے لئے آپ کو اپنے گھر سوٹ نے فیلا لائے رہا ہے تو یہاں ہم ناشتہ کر رہے ہیں اچھے جی یہاں ہم سب ریڈیو کے اپنے سفر کو روانہ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے اپنا ولوگ سٹارٹ کرنا تھا لیکن نہیں کر پائے کہ گاڑی کے اندر ایک الگ ہی بات پر گفتکو چل رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں اپنا ولوگ تھوڑا بعد میں سٹارٹ کروں گا جب تک ساری معاملات جو ہیں وہ چپ ہو جائیں گے کیونکہ پھر میرے ولوگ کے ساتھ دوسری باتوں کا صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ابھی وہ معاملات چل رہے ہیں گاڑی کے اندر وہ میں سن رہا ہوں یا بول میں چبھا رہا ہوں یہ آپ کو بتاتا چلو کہ ابھی ہم لوگ موجود ہے ہیر کے علاقے میں اور یہاں سے کیونکہ ایران کے صدر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں لاہور تو روڈ سارے کلوز تھا رنگ روڈ گلوز تھا تو اب انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں آگے کسور یہ ہم آئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ کرنل ریٹائر صرف راز میو صاحب پہ جو فارم اس کو پر ان کی طرف یہاں کوئی تھا نہیں ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ سب لڑکے آ چھوٹیوں پر ہے تو یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ تصویر وغیر آپ نے بنائی ہے اور یہاں میں آگے کروں گا اپنے ویلوگ کا سٹارٹ ہیلو جی تو اسلام علیکم ہیلو جی تو اسلام علیکم دسیز یوربائی دانیان نفیس میں ہو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھا ہوں گے ویلکم بیکٹو انہ در ویلوگ ہم ابھی لاہوری پھر رہے ہیں اور ہم لوگ جہاں آج جا رہے ہیں کسور کے لیے آج ابھی جو ٹائم ہے ٹائم اپنے سفر کو نکلے ہوئے ہیں اب پہلے تو یہ تھا کہ ہم رنگ روڈوں میں کلوز ملے سارے راستے میں کلوز ملے سب ہم دس بجے تیاری کر کے اوکے ہو گئے تھے تیاری کر کے ہم جیسے نکلے باہر تو سارے جو روڈ تھے وہ ہمیں بند ملے تو اتنی تیر میں ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا جیسے ناشتہ وغیرہ ہم نے کیا اپنا سارا تو روڈ جو تھے روڈ خل گئے تھے روڈ بند تھے اس وجہ سے کہ ایران کے جو صدر وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی کراسنگ تھی وہاں سے اس وجہ سے وہ سارے روڈ بغیرہ بند تھے تو اب بہت وہ آگے سے گھوم کے میں آنا پڑا تو کافی لیٹ ہو گیا آہ صبح گیارہ مجھے کے ہم لوگ قصور آ رہے تھے اور اب جا کے ہم دو بجے کے قریب یہاں قصور پہنچے ہیں میرے مہاولپور کے ایک دوست تھے چاچا 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 چاہر ایسٹران کے شیف ہیں آہ نبید دیکھوں گی ملاقات والی تو وہ یہی قصور کے ریائسی ہیں تو ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک خانے کی دعوت تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ قصور ہیں تو میرے پاس آپ نے لازمی آنا ہے تو اب بھی پہلے میرا رابطہ ہوگی ہے ان سے بھی چل رہے ہیں پہلے چل کے ان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد جو قصور کے اور جو آگے کسی نے وہ آپ کے ساتھ اس ولوگ میں شیئر کریں گے چینل پر نہیں ہیں چینلوں کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک لازمی کریں کومیٹ میں اپنی رائل لازمی دیا کریں کچھ اچھا بورا لگ جائے تو تو چلیں ہمارے ساتھ آپ بھی قصور اچھا جی قصور بائی پاس پہ جو ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور میرا رابطہ بھی ہو گیا نوید بھائی سے وہ نویگیشن ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ انہیں ایسے آنا ہے ایسے آنا ہے تو ابھی موسم آپ دیکھیں کتنا سے پدست ہو رہا ہے باہر جی سامنے ہمارے نوید بھائی جا رہے ہیں انہوں نے رسیب ہمیں کر لیا ہے اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے اور ابھی جا نوید بھائی لے کر چل رہے ہیں ہم چلتے ہیں پیرا انہوں نے ہمیں یہ قصور کا جو ہے سٹیل باگ کا جو چوک ہے وہاں سے انہوں نے رسیب کیا ہے اور ابھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں اچھا جی تو نوید بھائی ہمیں لے کر آگے ہیں دیوان شواری ہوتل پر سین کچھ اس طرح سے ہے کہ قصور کے اندر آج کسانوں کی ہڑتال چل رہی ہے تو ہوتل سارے جو ہیں وہ بند ہیں یہ کیونکہ نوید بھائی کے دوست ہیں تو پھر ہم آ رہے تھے تو اس لیے وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں آپ نے امنا ہوتل کھولنا ہے تو نوید بھائی نے سپیشل ہمارے لیے جو ہے وہ دھنبے کا انظام بھی کروایا بیف کا انظام بھی کروایا تو ہم لوگوں نے جو ہے ہم لوگوں نے بیف کا کہا دھنبے کا کہا ہم نے کہا نہیں ہے دھنبے میں ٹائم لگ جائے گا تو آپ بیف کروا دیں دیوان شواری اندربار کہہ لیں آپ یہ بڑا زبردست ایک ہوتل ہے اور اس پر ہم نے بڑی زبردست ہی کڑائی تھی میں کہا رہا ہوں بہت زبردست کیا بات ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم لوگ روان ہو چکے دے واپسی کے لیے نوید بھائی بھی مارے ساتھ ساتھ ہے ہم نے جانا تھا آگے 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 حاجی سیجاد کا امیو صاحب ہیں پروپرٹی آہ ڈیلر ہے یہاں کے ماشاءاللہ سے یہ ہے ان کے آفیس میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور سیاسی سماجی شخصیت ہیں یہاں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پہلے قصور کے الیکشن وغیرہ بھی کنٹسٹ کرتے رہتے ہیں وہ امیو برادری کا آہ کام بھی بہت اچھے سماجی سیاسی کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس ہم آئے تھے ان سے بھائی ہماری ملاقات جو ہے وہ گزشتہ رات ہوئی تھی رہا شہاب الدین میو کے ڈیرہ پر تو ہم نے کہا چلیں آپ سے اسلام دو کرتے جاتے ہیں انہوں نے بھی خانے کی آفر کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ نئی نویر بھائی کی طرف سے ہم خانہ کھا کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے ابھی وہ معلومات لے رہے تھے ملک رشید صاحب کی کہ ملک رشید صاحب ڈیرہ پر رہے ہیں یہ نہیں کیونکہ ہم نے جانا تو انہیں مبارک بات دینے کے لئے تو یہاں ان سے ملاقات کی ابھی انہوں نے کہا کہ اگر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم جا کے دیکھ رہے تھے اور ملاقات ہو جائے گی اور ڈیرہ پر ہم چلے جائیں گے ہماری حاضری ہو جائے گی تو یہاں سے جو ہے یہاں سے ہم نے اجازت لی ہم ہوئے آگے اپنے جو فتح پور ہے ملک رشید صاحب کے ڈیرہ اس کی جانبی روانہ اور بھی ہم لوگ وہاں روانہ ہو چکے ہیں اب وہ فون پر پتہ کر رہے تھے کہ ملک صاحب آج ہوں گے ڈیرہ پر نہیں انہوں نے کہا جی ملک صاحب ڈیرہ پر رہے ہیں تو چلے نوید بھائی جو ہے وہ سامنے بائک پر جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے یہ قصور بائی پاس جو ہے یہاں سے کراس کر کے باہر جا رہے ہیں یہ سامنے ملک مزہ رشید صاحب جو ہے ملک رشید صاحب کی بیٹے وہ ہم سے ماری ملاقات ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بابا جی گھر پر ہے تو اب انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہار بھی ان کا لی کرائے میں اب انہوں نے دکھایا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ملاقات کرواتے ہیں بس تو اب بابا جی جو ہیں وہ تھوڑا ریسٹ کرنے گئے ہوئے کیونکہ صبح سے لوگوں کو مل رہے تھے تو جیسے وہ آتے ہیں ہم آپ کے ملاقات کراتے ہیں تو میں نوید بھائی عرشیان صاحب ڈیرہ پر تھے اندر والے روم میں بیٹے تھے تو یہاں پر ملی رشید صاحب جو ہے وہ آگئے ہیں تو اب انہوں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے آہار پہنایا اور ہم ایلیکشن جیتے ہیں ببارک بات دی اس کے بعد یہاں پر فوٹو بھی ہوئے اور ملاقات کی ایک اچھا جی ہم ان کے کمرے سے جیسے باہر نکلے گئے باہر ان کا جو ووٹر سپورٹر ان کے کافی تعداد موجود تھی جو ان کے حق میں نعرے باز دکھار کے تھی ہم لوگ وہاں سے نکلے اور پہلے ہم لوگ اپنے گئے آہ ہوتیل کے اندر وہاں سے ہم نے چیک اپنا سارا جو اسمان تھا کپڑے وغیرہ وہ سب ہم نے جو ہم گاڑی میں لوڈ کی اور میں نے اپنے سوٹ چینج رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے اپنے گھر کے لیے اور لوڈرہ کے لیے لوگ روانہ ہو چکے ہیں ابھی اور ابھی آپ کو بہت دکھاؤں تھی سامنے آپ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ لاہور شہر کے انٹریس کا ہے اگر اب انٹر ہوں گے تو یہاں سے ہوں گے اور بہر اگر جائیں گے تو وہ بھی یہاں سے جائیں گے اوکے جی ویلکم بیک تو دا بلوگ اور سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ملک رشید صاحب کی ڈیرہ پر جو کہ ایمے نے بنے یہاں کر اور وہاں پر ہماری ملاقات میں ہو گئے دیکھیں میں اوپر پڑی ہے سامنے ہی تو وہاں ہم ان کے ڈیرہ پر گئے تھے وہاں ان سے ملاقات فغیرہ ہو گئے اس سے پہلے جو کچھ کام وغیرہ تھے وہ ہم نے کہ پھر اچانک جو ہے اچانک ہمارا پلانٹ بن گیا واپسی کا تو ابھی ہم لوگ جو ہے اس ٹائم پہ ننکانہ صاحب جو موٹر وے ہے سوری جو نہور عبداللوکیم جو موٹر رہے اس پہ جو آپ کہہ لیں ریسٹ ایریا ننکانہ صاحب کا جو ریسٹ ایریا وہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اور گاڑی کو فیل آف کروایا ہے کچھ کھانے کسمان وغیرہ لیا ہے پانیاں سے بھر رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں واپسی اللہ ادھرا اچانک بس پلان ہمارا چینج ہو گیا ہے ورنہ ابھی تو ہمارا ایک دو دن اور مزید سٹے رہا تھا لیکن خیر کیونکہ واپسی کہو گیا پلان ایک دو چھ سات دن ہو گئے تھے گھر سے نکلے ہوئے تھے گھر کی یاد آ رہی تھی اس کے علاوہ گھر پیچھے کام بہت سارے پینڈنگ تھے اور انہی وجوہات کے بنا پر جلتی جلتی ہم نے کہا کہ بس اپنے کام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں میں چلتے ہیں مزید اپنے دکھے ہیں دو ایک رفتے بعد دوبارہ لاہوران ہے مہنے ربوں نے انشاءاللہ ہو سکتے سیادہ بھوکے لے آجیں گے میں بھی ان کے ساتھ آجان تو خیر وہ آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے وہ سارے ابھی بلوگ ملیں گے آپ کو ابھی موٹر پہنج ہو رہے ہیں آپ پر یہ فیلٹر پلانٹ ایک لگا ہے عرشان صاحب کو میں نے بھیجے کہ جائے وہ اپنی بوتل وگر جائے وہ چہتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں روانہ اپنے گھر کے لئے ان کا ناتحشیل ماتے ہیں ماتے ہیں ماتے ہیں ماتے ہیں نمتے ہیں ہاں سائے ہیں باہی اور جاں اچھا جی ابھی ہم لوگ جو ہے اپنا سفر پورا کر کے لاہور سے لو درہا واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور کیمرا میں نے ذرا خود کو دکھاؤ سفیان جو ہے کہہ دکھا سفیان جو ہے کہہ دکھا سفیان جو اسلام کر سفیان جو ہے کہہ کیمرا میں اسلام علیکم شکلرو لکھ ، شکلہ میں سے تو صفیان کم نے ازاق گاڑ کے دور پر جگا کے رکھا ہوتا کہ بھائی تو نہ ریڈی جانے کے لئے جب ہم نے آیا ہے کیونکہ برات کے تین و جم درمازہ کرتے پر رہیں گے تو محلے والے آ کے ماریں گے تو امینے گھر پہ حسیمی وگرہ بنائی بھی تھی اور شاید انہیں بتا تھا ہمارے لئے پہنی ہیں محلے پہنی ہیں روٹی کو این کرتے ہیں shot tap راکہ دے پہنیoth بھی لئے پہنی ڈاب مخل badge مجھے لے ارشان میں چگہ سو گیاUE ارشان میں چگہ سو گیا مبائل چلا رہے ہیں ارسیان وہے اپنے لاہور والے روٹین کی طرح مبائل چلا رہا ہے جیسے کے ماہور میں چلا رہتا ہے لاہور میں بھائیو ایک تار پائے برطک سوتا ہے تین بھائی بھائیو بھائیٹیک رہا ہے بھائیو ہم صورات صورت سے کہتے کہ بھائی سوجا 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 وہ ایک صورت میں کے نام لیتا ہے اور میرے گیا آپ نے نہیں ہے اللہ سار رات جکتے ہیں آپ کو مبائل جانتا ہے اچھا یہ بھی اپنے میں کمرے میں موجود ہوں اور بھی صبح کا ٹائم میں رات جو ہے رات میں اپنا سیمی خان اگباد فوراں سو جیا تھا تو پھر کلی ولوگ کو جو انڈی کر پایا تھا ساس چڑھا کیونکہ میں سیڈی ہوتا رکھا ہوں تو اس لودھرا اس لاہور والے ولوگ کے لاہور سیریز کے جو ولوگ تھے ان کو یہیں پر کرتے ہیں اور اس ولوگ کو یہیں پر کرتے ہیں اور ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں امید ہے آپ کا ہمارے والے ولوگ اچھے لگے ہوں گے اچھے لگے ہوں گے اپنے رائے لازمی دینا کومنٹ میں اور ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں اب تک لیتنے اللہ حافظ اللہ رہنے کے بعد بائے بائے نانیال نفیس میں و سیگ آف